ویلکم دوستو ایجی ڈیفنس میں آپ کا سواگت ہے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کریں دیکھیں ایک نیکسس آف ایویل ہے پاکستان ترکی اور چائنہ چائنہ کی بدماشی دنیا پہ رول کرنے کا یہ ایک نیا ایمپیریالسٹک ڈیزائن ہے جو چائنہ دنیا پہ امپوس کرنا چاہتا ہے بڑے عرصے بعد ایک پاور آئی ہے جو دنیا میں اپنا رول قائم کرنا چاہتی ہے جیسے کہ ہم ہسٹری میں دیکھتے تھے چنگیز خان تیمور اور اس طرح اوٹومن امپائر اور وہ آتے تھے کہ ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے تو چائنہ نے پہلے کئی سال تک اپنی ایکونومی کو ڈیولپ کیا وہ چائنہ جو انڈیا کی پریویس گورنمنٹس کی گلتیوں کی وجہ سے اتنی بڑی ایکونومک پاور بن گیا ورنہ یہی انڈیا تھا جس کا جی ڈی پی سکسٹیز میں سیونٹیز میں چائنہ سے کافی آگے تھا لیکن چونکہ بھارت میں ایسی سرکاریں تھیں جو اپنا ڈائنسٹک رول کنٹینیو کرنے کے لیے بھارت کے پوٹنشل کو دباتے رہے اگر انہوں نے بھارت کے پوٹنشل کو اس وقت نکالا ہوتا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا ہوتا تو آج بھارت شاید سپر پاور ہوتا لیکن چائنہ کو بھارت کی ان سرکاروں نے موقع دیا اور چائنہ پوری دنیا میں ایکونومک ڈیولپمنٹ کرتا رہا اور دنیا بھی خاموشی سے دیکھتی رہی اور چائنہ کو پورا موقع دیا گیا چائنہ ایک انویڈر جس کی 1949 میں ٹیبت پہ انویڈن کے اوپر یو این کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی گئی تھی اور بعد میں اسی پاکستان کی کوششوں سے اور پاکستان کی مدد سے او آئی سی بلوک میں پاکستان نے ہمیشہ امہ کا چورن یوز کیا ہے تو امہ کا پلیٹ فارم لے کے پاکستان نے یو این میں چائنہ کی ممبرشپ کو رسٹور کرایا تھا اور یہ دنیا کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ دنیا کی پاورز نے اس وقت چائنہ کو جب رسٹور کیا تھا تو چائنہ کی سیکیریٹی کانسل کی پرمننٹ سیٹ جو تھی ویٹو پاور تھا اس کو بھی رسٹور کیا ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بدماش اسٹیٹ تھی یہ بدماش انویڈرز تھے جنہوں نے طبیت اوگر وغیرہ پہ جو قبضہ کیا ہوا تھا اس کے جواب میں چائنہ کو اول تو یو این میں لانا نہیں چاہیے تھا اور اگر لائے بھی تو اس کی ویٹو پاور نہیں ہونی چاہیے تھی اس دنیا میں اگر کسی دیش کو ویٹو پاور لینے کا حق ہے کسی دیش کو یونائٹڈ نیشنز کی پرمننٹ سیٹ پہ رہنے کا حق ہے تو وہ صدیوں سے قائم یہ دیش بھارت کا حق ہے لیکن یہ بدماشیاں چلتی رہیں اور یہ نیکسس آف ایویل جو اب سامنے اُبھر کے آیا ہے جب چائنہ کھل کے اس کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور سیپک کے نام پہ جو انہوں نے ڈراما کیا اور ون بیلٹ ون روڈ کر کے پوری دنیا پہ رول کرنے کا انہوں نے جو ڈراما کیا تھا اس میں انہوں نے پھر ترکی کو شامل کیا اور ترکی ایک اور بدماش اسٹیٹ نوروالی ترکی بدماش اسٹیٹ نہیں ہے لیکن اچھی خاصی کمالتہ ترکی کو ایک موڈرن اسٹیٹ کے طور پہ پیش کیا تھا لیکن بدقسمتی کہ یہ اسلام کے نام پہ جو ڈرامے ہوتے ہیں تو اسلام کے نام پہ یہ طیب عربدگان آیا عبداللہ گل آیا پہلے میرشپ انہوں نے لی استمبول اور انکرہ وغیرہ کی اور آستے آستے پورے ترکی کے لوگوں کو وہی مدرسہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے کر کے تو اسلام کے نام پہ رول کر رہے ہیں تو ترکی ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے ترکی پاکستان کے نقشے پہ چلنا شروع کر دیا ہے جو پاکستان کی لائن تھی وہی ترکی نے اپنانی شروع کر دی ہے اس کے تمام نیبرز کے ساتھ پاکستان کا اپنے تمام نیبرز کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ آفغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو اس کے تمام جو ریجنل نیبرز ہیں ان کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں سوائے چائنہ کے اور چائنہ سے بھی چائنہ بھی پاکستان کا نیبر نہیں ہے کیونکہ چائنہ کا بورڈر کہیں سے پاکستان سے ملتا نہیں ہے گلگت بلتستان اور پی اوکے کے ذریعے سے چائنہ سے اس کا کنیکشن بنتا ہے اور گلگت بلتستان کو بھی چائنہ کے کہنے پہ پاکستان پروونس ڈیکلیئر کرنے جا رہا ہے لیکن یہ ان کے لیے آسان نہیں ہے یہ مزاق نہیں ہے کیونکہ بھارت میں جب بھارت نے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کیا تھا تو کشمیریوں نے خوشی کا اظہار کیا آج پندرہ مہینے ہو گئے کشمیر میں کوئی ٹیروریزم نہیں ہو رہی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے میں کل میچ دیکھ رہا تھا عبدالسامد ایک کشمیری لڑکا ہیدر آباد کے لیے کھیل رہا ہے اور اس کے چہرے پہ جو کانفیڈنس تھا کشمیری یوت کو یہ چاہیے اونرشپ انڈیا اونز کشمیریز اور کشمیریز ہیو سٹارٹڈ اوننگ انڈیا اور اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ فاروق عبداللہ جیسے جنہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کو یوز کیا کشمیر کوئیوز کو یوز کیا کشمیری لوگوں کو ہمیشہ اپنا غلام بنا کے رکھنے کے لیے وہی نہرو ڈائنسٹک پولیٹکس چلی آ رہی ہے کشمیر میں بھی جب تک یہ سب تھا تب تک ان کے لیے مزے لوٹے ہوئے تھے لیکن پھر جب اپلوگیشن ہوا تو ان کی دکان بند ہو گئی تو یہ چیخنا چلانا شروع ہوئے تو کشمیری اب وہ شکنجے سے نکل آئے ہیں ان ٹیروریسٹ پولیٹکس سے نکل آئے ہیں کیونکہ یہ ٹیروریسٹ اپیزمنٹ کے جو پولیسی تھی کشمیر میں وہ ختم ہو گئی ہے تو کشمیری آج دیکھ لیں ہندوستان کی ساؤٹ سے لے کے نورت ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پورے ہندوستان کی یونیورسٹیز میں کشمیری بچے پڑھ رہے ہیں جوبز کر رہے ہیں پھیلے ہوئے ہیں پورے انڈیا میں کشمیری اور ان کو ایکول اپورچونٹیز مل رہی ہیں اس بھارت دیش میں یہ بھارت دیش ہے جہاں پہ ایک سے ایک ٹیم میں ایک سے ایک مسلمان لڑکا کھیل رہا ہے اور انفیلز پرائیڈ تو یہ ہے جی بھارت کا اصل جو ہم چہرہ دیکھتے ہیں جس میں سب کو ایکول اپورچونٹیز کے طور پر موقعیں ملتے ہیں اور کشمیر کا یہ جو عبدالسامت کل ایک فیس سامنے آیا ہے اس کے چہرے پہ کانفیڈنس نظر آتا ہے اس کے چہرے پہ خوشی نظر آتی ہے بے شک فورین پلیئرز بھی مجھے لڑکو میں نے کہیں بات ہو رہی تھی تو میں نے جب یہ کہتا ہوں اس میں کیا ہوا تو دیویڈ وارنر بھی کھیلتا ہے تو کیا ہوا وہ بھی انڈین ہو گیا فرق ہے یہ عبدالسامت دیویڈ وارنر کے لیول پہ تو نہیں ہے اس میں اپنے کھیلنے میں ابھی تو اس کو اچیو کرنا ہے ابھی تو یہ نیا لڑکا ہے لیکن شاید وہ دیویڈ وارنر سے بھی زیادہ پیسے لے رہا ہوگا بکوز ہی اس انڈین پھر اس کو ایک اوننے سے کہ وہ اپنے ملک میں کھیل رہا ہے اپنے ملک کی ایک ٹیم کی طرف سے کھیل رہا ہے اپنے ملک کے ایک ریجن کے لیے کھیل رہا ہے تو یہ کشمیری جو ہیں وہ بھارت کی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ پاکستان میں گلگت بلتستان کو پروونس بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو لوکلی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا گلگت بلتستان میں بابا جان اور ٹوٹل پولٹیکل لیڈرشپ کئی سالوں سے جیل میں بندے راتوں رات بندے اٹھا لیا جاتے ہیں پی او کے میں تنویر احمد جس نے خالی پاکستان کا جھنڈہ اتارا تھا اس نے ایک لیگلی کریکٹ سٹیپ لیا تھا کیونکہ پاکستان کے کانسٹیٹوشن میں کشمیر کو ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری قرار دیا ہے تو اس ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری میں کشمیر کو انہوں نے ایک آزاد کشمیر کہتے ہیں جس کا ایک لیجسلیٹیو اسمبلی بھی انہوں نے بنائی ہے جس کا ایک ڈھکوسلا پرائم منیسٹر بھی ہوتا ہے جو کہ اسلام آمباد میں بیٹھے ایک پنجابی سیکریٹری جو ہوتا ہے نا اس کے سگنیچر کی مار ہے ایک سگنیچر سے وہ اس پرائم منیسٹر کو اٹھا سکتا ہے لیکن بہرحال ایک ڈھکوسلا انہوں نے قائم کیا ہوا ہے کشمیر میں جو آزاد کشمیر اور یہ اور وہ تو وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے کا کوئی سینس نہیں بنتا کشمیر لیجسلیٹیو اسمبلی جو انہوں نے بنائی ہے اس کے بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کینڈیڈیٹ کو ایک ایف ایڈیوٹ سائن کرنا پڑتا ہے کہ they believe to the accession of پاکستان یعنی وہ صرف پاکستان سے جو ایکسیشن پہ believe کرتا ہے وہی اس الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے تو وہاں پہ ایک زبردستی کا ماحول ہے کشمیر میں پی او کے میں گلگیت بلتیستان میں ایک اپریسن کی حکومت ہے پاکستان نے وہاں پہ پورے کشمیریوں کو دبایا ہوا ہے گلگیتیوں کو بلتیستانیوں کو دبایا ہوا ہے تو اسی لیے وہاں کی public پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا پھر یہ جو جھرلو الیکشن ہم کہتے ہیں پاکستان میں جھرلو کا مطلب ہوتا ہے فیک الیکشن یہ جو گلگیت بلتیستان میں فیک الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو لڑائے مارک اٹھائے ہو رہے ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کے نام پہ ایسا ہی ڈراما ہوگا جیسے پاکستان کے الیکشنز میں ہوتا ہے پاکستان کی فوج is the biggest problem تو یہ جو نیکسس ہے چائنہ پاکستان اور ترکی کا اسی کے کہنے پہ آپ دیکھ لیں ترکی بھی کشمیر 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 کر رہا ہے تو پاکستان اسی لیے کشمیر اور گلکت بلتستان کاٹ کھیل کے انڈیا کو کورنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے چائنہ میں اتنی ٹپڑ تو ہے نہیں کہ وہ اب انڈیا سے پنگا لے سکے کیونکہ اس نے لداخ میں چیزیں دیکھ لیں تو اس لیے وہ پاکستان کے ذریعے بخشو ہے نا پاکستان آپ کو میں نے بتایا تھا بخشو کیا ہوتا ہے تو یہ پاکستان بخشو ہے اس کو چائنہ نے کہا کہ بخشو چلوئے شروع ہو جا تو شروع ہو گیا اب ادھر ترکی جس کا گریک کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے جس کا سیریا میں مسئلہ چل رہا ہے انس کے ٹیررسٹوں کو پناہ دے رہا ہے ٹریننگ دے رہا ہے جیسے افغانستان میں پاکستان تالیبان ٹریننگ دے رہا ہے تالیبان نامی ٹیررسٹوں کو بھر بھر کے بھیج رہا ہے پاکستان سے آتھیار دے رہا ہے ان کو مدد کر رہا ہے ان کو ٹریننگ دے رہا ہے اور ان کو پلاننگ بنا کے دے کے پھر افغانستان میں وہ کر رہا ہے بیچارے افغان تباہ برباد ہو گئے اس پاکستان کی ٹیررزم کی پولیسیز کی وجہ سے ویسے ہی ترکی سیریا میں کر رہا ہے آئی ایس آئی ایس کے نام کے جو دائش تیررسٹ بنائے گئے تھے وہ پاکستان کی جو شیطان کھوپڑی ہے نا جنرلوں کی ان کے اشارے پہ ان کے ڈکٹیشن پہ وہاں چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کی بھاڑے کی فوج بھی وہاں موجود